اسلام علیکم ناظرین میں آپ سب کی میز بان سمیرہ خان ہے جس ون نیوز چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے آئیے نظر دالتے ہیں آج کی تازہ خبر پر وزیر داخلہ جناب محمود علی صاحب لیجسٹریٹیو کاؤنسل کے چیئرمن صاحب جناب سکندر ایڈی صاحب مائناٹی ویلپیر کے منسٹر جناب عیشتور صاحب ہمارے مینیسٹر سینمارس یادو صاحب کاؤنسل کے دیپیڈی چیئرمن صاحب اور مائم کے سدر جناب عصدو دین اوائشت صاحب سارے ملس، ملس، سارے اولماؤنکو مرشاکنکو السلام علیکم سب سے پہلے میں تمام بزرگوں کو اور بھائیوں کو ماہ رمضان کا مبارک بات پیش کرتا ہوں ہر سال جیسا آج بھی ہم دعوت افترار کا انتظام کیے ہیں آپ سب تمام لوگ یہاں آکے ہمارے تعاون بڑھا دیئے میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں تیلنگانہ ابھی عشور صاحب بتا رہے تھے میں بھی زیادہ نہیں بولوں گا دو چار باتیں بولوں گا اللہ کی فضل سے آپ سب لوگوں سے دعا سے تیلنگانہ ریاست کا ترقی اس قدر ہے نو سال دس سال پہلے جو ہم کو پچھڑا کہتے تھے بیک ورڈ کہتے تھے آج ہندوستان میں کوئی بھی ریاست ہمارے مقابلے میں بھی نہیں ہے یہ میرا نیئے بیان مرکزی سرکار حالی دور میں پارلیمنٹ سیشن میں دلی میں بتایا پر کیاپٹا انکم پر کیاپٹا انکم جو ہوتا ہے آج ہندوستان میں سب سے آگے تیلنگانہ راج ہے ہمارا پر کیاپٹا انکم آج تین لاکھ آٹھ ہزار روپے ہے بڑے بڑے ریاست جو مہاراستہ گزرات تامل ناڑو کرناٹکا ان سارے راجوں سے ہم آگے ہو گئے ہیں دوسری ایک بات پر کیاپٹا پاور یوٹلائزیشن پہلے جب تیلنگانہ بناتا ہزار ہزار پچاس ہمارا پر کیاپٹا تا یونٹ آج اکیس سو چالیس یونٹ آلموست ڈبل ہو گیا ہے اس میں بھی اندوستان میں ہم اول درجے میں ہے انڈسٹری کیسا چل رہا ہے آئیٹی کیسا چل رہا ہے آپ تمام جناب جانتے ہی ہیں اس کے ساتھیں سا جہاں تک اقلیتی بہبودی کا کام ہے یہ کی بات میں آپ سامنے رکھنا چاہوں گا جہاں دہا نہیں کہوں گا سب آپ کے سامنے ہیں ہمارے آسد بھائی تمام خائدین میرے سے گزارش کیے تھے کہ انیسل گربہ کا تعمیر ہونا چاہیے اب تیار ہو گیا بہت اچھے انداز میں وہ بلکل ہمارے سامنے کڑا ہوا ہے دوسری بات ہے تیاریس ابھی بی آر ایس کے حکومت آنے سے پہلے یہاں کانگریس پارٹی کا حکومت تا دس سال کے لیے پورے کانگریس کے حکومت کے دس سال کے دور میں مینارٹی ویلپیر کے لیے انہوں نے کرس کیا گیارہ سو اسی کروڑ روپے یعنی کہ بارہ سو سمجھیے راؤن فگر بھی ہے پورے دس سالوں میں جب سے تیاریس سرکار اب بی آر ایس بن گئی ہے جب سے بی آر ایس سرکار آئی ہے ان دس سالوں میں یعنی کہ نو سال گزر گئے دس سوہ سال کا بجٹ پیش بھی ہوا پل ملا کر کے دیکھے تو بارہ ہزار کروڑ روپے یہ سرکار نے کرس کیا ہے یہ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے جو کہ یہ آڈیٹیڈ فگر ہے کامٹرولر اور آڈیٹر جنرل کا یہ اسیمبلی میں ہے سیکرٹیڈ میں ہر جگہ اسیمبلی سائٹ میں مائنی آٹی ویل پیر منسٹری کے سائٹ میں یہ فگر دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ ایک بات سے سمجھ سکتے ہیں کتنا کیا ہو رہا ہے جہاں تک دیہاتی ہمارے کسان جو آتما اچھا کر رہے تھے یہ ایک بھی کسان آج اس سالت میں نہیں ہے سبھی صدر گئے جو زندگی کو تلاشتے ہو یہ باہر راجوں میں گئے سبھی واپس آگئے سبھی خوش ہے اور آج میں فکر سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے دان کا جو کھیت ہوتا ہے ہندوستان میں آج چوری انہو لاکھ میں یعنی کہ نائنٹی فور لیک اکرز میں کھیت ہوا ہے دان کا صرف تلنگانہ ریاست میں چپن لیک چالیس ہزار اکر یہاں پہ یعنی کہ پورا ہندوستان میں جتنا ہے اس سے بھی زیادہ ہمارے پاس اب ہوا ہے کلٹیویٹ ہوا ہے یہ بھی ہمارا ایک نشانہ دیکھ سکتے ہیں پینے کا پانی کا مسئلہ ختم ہو گیا کرنٹ کا مسئلہ ختم ہو گیا بیروزگاری کا مسئلہ بھی دیرے دیرے ختم ہوتے جا رہے ہیں اس کے ساتھے ساتھ ہم تو آگے بڑھ رہے ہیں لیکن دیش پیچھے جا رہا ہے یہ کہنے کے لیے میں ہی شرم نہیں کروں گا لیکن مرکز میں جو سرکار بیٹی ہوئی ہے وہ کہ ہمارے برابر تلنگانہ کے برابر کام کرتا تو ہمارے جی ایس ڈی پی کم سے کم تین سے چار لاکھ اور بڑھنے تھی اس میں ہم کو مار پڑا ہے اور دیش آج ایک عجیب دور سے گزر رہا ہے کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں میں بزرگوں سے نوجوان بھائیوں سے صبح دانیشوروں سے میرا کجاریس ہے کہ ہندوستان ہمارا ہے ہر حالت میں اس دیش کو بچانا ہے چوٹے چوٹے مشکل تو آتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کا تعاون ہو لڑتے رہیں گے آکر آکر تک یہ تیمپراری فیض ہے کچھ ہونے والا نہیں ہے اصلیت کا انصاف کا آکر میں جیت ہوگا اس لئے میں بلیپ کرتا ہوں جب تلنگانہ کے لئے لڑ رہا تھا یہی بات میں بار بار کہہ رہا تھا کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے لیکن اندیر نہیں ہے اس لئے بالکل ہم آگے بڑھیں گے یہ دیش سبی کا ہے دیش ہمارا ہے اس دیش کو محفوظ رکھیں گے اس میں ہم اپنے آکری خون کا بونت تک بھی لڑتے رہیں گے لیکن کئی کام پرمیز نہیں ہوں گے لہٰذا آپ لوگ اس کا ہمارے گنگا جمنہ تحصیل ہمارے دیش کے پرمپرہ ہمارے تاریخ اس کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا بدلنے کا کوئی کوشش کیا وہ ختم ہو جائے گا لیکن دیش ختم کبھی نہیں ہوگا اس میں میرے بات پر وشوا سے رکھئے جب وقت آئے تو جوش سے نہیں ہم لوگ ہوش سے کام لے ہوشیار اس سے کام لے دیش تو بچانے کا کام ضرور کرے یہ میرا گجارش ہے اور اس بات میں ایک پشور کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں دیش کے راجنیتی میں چلنے کا میرا ارادہ ہوا جو گزر رہا ہے ہندوستان پر اس کو صدار رہے گا مجھے خود افسوس ہے کہ دوسر بگل ریاست مہاراستہ میں گئے تیلنگانہ سے بھی جیدہ وہاں پر بلکم ہو رہا ہے تیلنگانہ سے بھی جیدہ تعداد میں ہمارے بودن کے شکیل بھائی سارے لوگ وہاں تھے میرے ساتھ میں کافی مطلب ہمارا خائر مقدمہ ہو رہا ہے مجھے بھی اتنا نہیں تھا حساس اس پرکار کا جانے کہ دیش انتظار کر رہا ہے ایک صحیح نیتہ کے لیے فارق صاحب سے گزارش کروں گا پارٹی کے لیے انشاءاللہ آگے جا کے کہیں کامیاب پر ہمیں ملیں گے ہر حالت میں اس دیش کو بچانے کا ہم برکور کوشش کریں گے پھر ایک بار میں تہہ دل سے سارے بزرگوں کو سارے بھائیوں کو جو بھی ہاں تصریف لائے ہیں جو نہیں بھی لائے ہیں سارے ہمارے لیاست کے اور ملک کے مسلم قوم کے جتنے بھی ہمارے بزرگ بھائی بہن آپ تمام لوگوں کو اس مقدس اور مبارک رمجان مہائکہ پھر ایک بار مبارک پیش کرتے ہیں میں یہ رکھ سکتے ہوں اس عرضی مشان دعوت افطار میں استقبال کیا جاتا ہے جو ہر سال وزیر اعلیٰ کے چندر شیکر رو صاحب کی جانب سے اس دعوت افطار کا اعتمام کیا جاتا ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی اپنے نششتوں پر تشریف رکھیں اور وہیں سے آپ لوگ روزہ کھول سکتے ہیں اور اس کے بعد با جماعت نماز مغرب ادا ہوگی وزیر اعلیٰ دائس پر موجود موزز علماء و مشایخین اور موزز مہمانوں کے ساتھ ہم ڈی جی پی انجینی کمار صاحب کا بھی اس پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں چیف سیکریٹری صاحبہ سانتی کماری صاحبہ کا بھی اس پروگرام میں استقبال ہے ایک مہمانوں کے ساتھ مہمانوں کے ساتھ مہمانوں کے ساتھ حسنا کیونکم شکریٹر their مہمانوں کے ساتھ حسنا کیونکم